بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں متاہرت فائل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو چینل پیارے دوستو میں یہاں پہ جاب کرتا ہوں اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ہم سٹڈی ان اسٹریلیا کے حوالے سے سٹوڈنٹس ڈیل کرتے ہیں تو بہت سارے سٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹریلیا جانا ہے تو ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے تو وہ ڈاکومنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا ایڈوکیشنل سارٹیفکیٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے ہی اس میں ضروری ہوتے ہیں اور ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک انگلیش لینگویج کورس ہوتا ہے جسے آئیلکس کہتے ہیں یہ بیسیکل ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ سٹوڈنٹسٹریلیا کے لیے ضروری ہوتا ہے انگلیش لینگویج کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو چلیئے آپ کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس میں شیئر کرتا ہوں وہ کس نویت کا ہوتا ہے پہرے دوستو یہ وہ ڈاکومنٹس ہے اس رپورٹ کے مطلق میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی ضروری ہے اور ہر خاص و عام کے لیے یہ اہمیت کی حامل ہے تو چلیئے اس کے مطلق کو جانتے ہیں آئیلسٹ کا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں کس طرح سے ہم اس کو ریکاور کر سکتے ہیں پیارے دوستو اسے آئیلسٹ بولتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل انگلیش لینگویج ٹیسٹ سرویس کے نام سے مشہور ہے تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بیسیکلی بریٹش کانسل سے اپروو ہوتا ہے اور بریٹش کانسل جو ہے وہ اس ٹیسٹ کو کنسیڈر کرتی ہے پیارے دوستو اس ٹیسٹ میں چار سکلیں ہوتی ہیں لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ، سپیکنگ، اینڈ اوورال تو لسننگ جو ہوتی ہے اس میں ہم نے کسی کی آواز کو سننا ہے اور اس کے اوپر ریسپانڈ کرنا ہے اس کے علاوہ جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ ہم نے پیراگراف پڑھنا ہے اور اس میں سے کوسچن آنسل کرنی ہے اس کے بعد رائٹنگ ہوتی ہے کوئی بھی اپلیکیشن ہم نے لکھنی ہوتی ہے اور اس کی ڈرافٹنگ کرنی ہوتی ہے اسے رائٹنگ کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے سپیکنگ کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے جو بھی انفرمیشن ہمارے پاس ہے کوئی اسی پیراگراف کے اوپر ہم نے سپیکنگ کرنی ہے بولنا ہے اور جو ہماری مہارت ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے کمپیٹر بیز اس کے اوپر ہماری جو انفرمیشن ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ آر ایڈی ان کے ساتھ شیئر ہوتا ہے اور وہ اس ٹیسٹ کو اسی طرح سے اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں پیارے دوستو اس ٹیسٹ میں اچھے سے اچھے سکور لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں لسننگ میں زیادہ سے زیادہ لسننگ کرنے چاہیے ریڈنگ میں پیراگراف اخباریں اور نیوز پیپر وغیرہ کو پڑھنا چاہیے رائٹنگ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپلیکیشن اور پریکٹس کرنے چاہیے اور سپیکنگ میں ہمیں کسی میرر کے سامنے کسی کلاس روم میں کسی گھر میں کسی بھی جگہ پہ ہمیں بولنے کی پریکٹس کرنی چاہیے جہاں پہ ہمیں کوئی سن رہا ہے نہیں بھی سن رہا تو ہمیں پریکٹس کرنی ہے تب جا کے ہمارا جو فور پلرز ہیں فور ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں ہماری اوبرال جو رینکنگ ہے بہتر آئے گی اور ہم سکس سے سیون بینڈ ایزی لی لے سکتے ہیں تو جو دوست اس میں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں اور ان کے پاس وکیبلری اچھی ہوتی ہے وہ اس سے ایزی لی اور آرام سے اس کو کر سکتے ہیں بہت سارے دوست اس سے ڈرتے ہیں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے پیارے دوستو امیر کرتا ہوں آئیلرز کے مطلق آپ کو معلومات اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اسی کے ساتھ متاہد فیل کو دیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں دواؤں میں مجھے یاد رکھیں بہت سارا خیار رکھیں